یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا ترفعوا اسواتکم اپنی آوازوں کو اوچھا نہ کرو فوق سوتن نبی میرے نبی کی آواز پر اور ساتھ مانا یہ بھی ہے کہ جب میرا نبی بیٹھا ہو کہیں میرے نبی کے سامنے اوچھا نہیں بولنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ میرے نبی کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو ان تحبت آمالکم کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ وَتُمْهِ پَتَ بِنَوْا آگے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ يَغُسُونَ عَبْسَارُمْ کیا ہے کیا آواز الفاظ ہیں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں نبی کے سامنے عِندَ رَسُولِ اللَّهِ 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 رَسُولِ کے پاس اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے پسند کر لیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ انہی کے لیے بخشش ہے وَعَجْرُ نَعْزِيمُ انہی کے لیے بڑا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر میرے نبی کو آواز دیتے ہیں وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَاكِلُونَ ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا بھیجائی کوئی نہیں ہے اگر بھیجا ہوتا تو میرے نبی کے سامنے اُنچھا نہ بولتا بس میں یہی سمجھانا ہے یہ قرآن کی آیات پڑھی میں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا یہ ربی اللہ اول کا مہینہ ہے میرے بعض بھائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حجور یہاں بھی آتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں ہماری گلیوں میں بھی آتے ہیں ہے نا خیال ہے نا کہ ہم جہاں بلائیں حجور آتے ہیں ہے نا عقیدہ اب اگر حجور یہاں آئے ہوئے ہیں تو میں اُنچھا بول سکتا ہوں میرے تو عمل سارے برباد ہوگا یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کے سامنے اُنچھا بولنا ہی نہیں اور یہاں کی چھوڑے مدینہ جا کر بارہ ربی اللہ اول کو آقا کی آمد مرحابہ نعرے لگ رہے ہیں اوہ بھائی یہاں اُنچھا بولنا منع ہے لیکن گروہوں کے گروہ ٹولیوں کی ٹولیاں جماعتوں کی جماعتیں صرف مدینہ پاک کے عدب و احترام کو خراب کرنے کے لیے عشق نبی کا جھنڈا لے کر مدینہ پاک میں جا کر نعرے لگائیں اور زور زور سے اللہ کے رسول کو آواز دیں اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں وہاں تو اُنچھا بولنے کی اجازت ہی نہیں نعرے لگانے کی اجازت کہا ہے اب جب میں یہی قرآن سناتا ہوں تو بولوی کہتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہیں عاشقِ رسول ہم تو عشق بھی کرتے ہیں عشقی سے نہیں کہا جاتا اس سے زد اور تعصب اور شرارت کہا جاتا جس ملک میں بھی آپ جائیں سنیں اس ملک کے قانون کا بھی آپ پر احترام کرنا واجب ہوتا ہے یہ ہنگ کھنگ میں آپ رہتے ہیں شریع طور پر آپ کو مسئلہ بتا دوں اس ملک کے قانون کا بھی احترام آپ لوگوں پر واجب ہے چاہے وہ کفر کا ملک ہے اس لیے کہ یہ آپ کا وطن ہے ہے آپ